سہرسا پولس نے نو اپرادیوں کو گرفتار کیا ہے جن کے پاس سے پسٹل کٹے تلوار اور فرصہ برامت کیے گئے ہیں اس پی نے بتایا کہ خبر ملی تھی کہ کچھ اپرادی واردات کو انجام دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کے بعد چھاپے ماری کی گئی پکڑے گئے لوگوں کے پاس سے دو پسٹل دو کٹے کے علاوہ کارتوس اور چار تلوار برامت کیے گئے ہیں گرفتار کیے گئے ہیں ان کے پاس سے دو پسٹل برامت ہوئی ہے پانچ کارتوس دو دیسی کٹا پانچ موبائل چار تلوار تین فرصہ اور ایک خکری ساتھ میں پانچ موبائل دو مائگزین بھی برامت کی گئی ہے ہائی کوٹ کی فٹکار کے بعد تہانے کے باہر لگی گاڑیوں کو ہٹا کر بانس گھاٹ پہنچا جیا گیا ہے جہاں گاڑیاں لواریس حالت میں پڑی ہوئی ہیں ایسی گاڑیوں کی سنخیہ سو سے زیادہ ہے جس سے لوگوں کو شو جلانے میں پریشانی ہو رہی ہے کوٹ کے آدیس کے بعد پٹنا کے تھانوں کے باہر لمبے سمیسے لگی گاڑیوں کو ہٹا تو دیا گیا لیکن رکھا کہاں گیا ہے وہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں دیکھیں تھانے سے جو گاڑیاں ہٹائی گئی ہے اسے سیدھے بانس گھاٹ پہنچا دیا گیا ہے اور بانس گھاٹ پر دیکھیں لمبی کتارے لگے ہوئی ہے جو بھی گاڑیاں آپ کل تک تھانے کے باہر دیکھ رہے تھے جس سے اتکرمن ہو رہا تھا سرک جام کی سمسیہ بن رہی تھی ان گاڑیوں کو اب سیدھے بانس گھاٹ کے باہر جو ہے لگا دیا گیا ہے اور چاروں طرف دیکھیں آپ کو کی جو کبار میں جانے والی جو گاڑیاں ہیں اس کی نیلامی نہیں ہوئی اور سبھی کو بانس گھاٹ میں لگایا گیا ہے یعنی یہاں پر سلکشہ کے معنی اگر بتائیں تو یہاں ایک بھی چوکیدار آپ کو نظر نہیں آئے گا چوبیس گھنٹے بھگمان بھرو سے جو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑیاں یہاں پر رہتی ہیں اگر لوہے کی چوڑی ہو جائے کوئی پارٹس کی چوڑی ہو جائے اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ جو بھی باڑی یہاں پر پہنچائی جاتی تھی جو بھی باڑی جلائی جاتا تھا یہاں رات میں لوگ بتا رہے ہیں کہ کئی باڑی یہاں پر جلائی جاتے تھے لیکن جب سے یہاں پر گاڑیاں لگائی گئی ہے تو لوگ یہاں پر لاش لانا چھوڑ دیئے ہیں اور دکاندار کی بکری بھی کم ہو گئی ہے تو نیشیت روپ سے جب آپ دکھاتے ہیں آپ کو ہم دکھئے جہاں تک آپ کی نظریں جائیں گی چاروں طرف آپ کو جو ہے تھانے کے باہر جو گاڑیاں تھی اسے یہاں پر لگا دیا گیا ہے اور جلائ پرساسن کو جانکاری ہے پٹنا پولیس کو جانکاری ہے لیکن لوگ بتا رہے ہیں کہ کسی بھی طرح کی کبھی بھی گھٹنا ہو سکتی ہے یعنی جو گاڑیاں آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کے پارٹس کی چوڑی ہو جائے یا کوئی بھی آ کر اس کے لوہا کو چڑا سکتا ہے یہ کہنے سے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر بھگبان بھروسے سبھی گاڑیاں ہیں سوال یہ اٹھتا ہے جب تھانے سے گاڑی ہٹائی گئی تو آخر رکھنے کے لیے کہیں اور کیوں نہیں جگہ چُنا گیا بانس گھاٹ کیوں گاڑیاں آ کر لگا دی گئی ہے کیمرہ میں مانی شنیاک ساتھ رجنیش کمار نیوز ایٹین